ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا مزبہ ناظر ہے ناظرین جب الیکشن کی باری آئی تو سب کو پڑھ گئی اپنی اپنی آج انکر جگنو موسن کو انٹرویو دیتے ہوئے جی یو آئی کے سربراہ فلو رحمان نے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو آڑیاتوں لے لیا ویڈیو ملازم فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں مسئلہ یہ تھا بنیادی کہ مجھ پر پریشر ڈالا گیا کہ میں ہر قیمت پر میاں نواز شریف کا ساتھ دوں اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پورا پریشر مجھ پر ڈالا گیا میرے خلاف ایک مہم جوئی کی اسٹیبلشمنٹ نے اور انتہائی گھٹیا قسم کے جھوٹے الزامات وہ میرے اوپر لگا کر میڈیا کو دیتے تھے اور میڈیا میں میرے خلاف ایک کمپین شروع جھوٹی قسم کی ایسی پروپیگنڈے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے ایسے ایسی چیزیں میرے ساتھ وابستہ کی گئیں جس کا خروع زمین پر وجود بھی نہیں تھا تو وہ ہم نے بزارس کی ہے ہم چلے اس حالات میں اور ہم نے کوئی پروانی کی ان کو ہم نے اپنی اوپر اثرانداد نہیں ہونے دیا اور جس کے نتیجے میں آج ہم ایک بہتر سیاست کر رہے ہیں بالآخر تمام قوتوں کو یہ ادراک کرنا پڑا کہ یہ کیا مطلب کہ ایک حکومت کرے گا اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کے لئے استعمال ہوگا پھر اس کو حکومت ملے گی پھر وہ پہلے والا اسٹیبلشمنٹ کے لئے استعمال ہوگا اور اس کے خلاف تو ان کو پھر باقیدہ ایک ویسا کے جمبوریت کرنا پڑا یہ درست ہے کہ آپ کا جو ایک موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اچھا سلوک نہیں برتتی اور ہمیں ڈسکرج کیا جاتا ہے دوسری طرف آپ حقیقت مندانہ ایک سوچ کے بھی حامل ہیں اور اس طریقے سے آپ ان کے ساتھ ڈیل بھی کرتے رہتے ہیں تو یہ آپ کی سوائبل کی کاراز ہے بٹوارہ ہو گیا پاکستان ہمارا گھر بن گیا اب ظاہر ہے کہ ہمارے جتنے اکابر تھے جمعیت علمہ ہند کے جو نے تقسیم سے اختلاف رائے کیا تھا ان سب کی واضح ہدایات آئی ہیں یہاں کے اکابر کے پاس کہ اب پاکستان آپ کا گھر ہے اور آپ نے اپنے بلکے خدمت کرنی ہے اس طرح تو کومیونسٹس نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ جو کومیونسٹس ادھر آئے ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی جدو جہد جاری رکھیں یونینز کے ساتھ کام کریں آپ کا بھی سیاسی عمل وہی تھا وہ مرمٹ گئے اور آپ ماشاء اللہ جس جمہوریت کے تصور کے ساتھ پاکستان بنا تھا وہ پورا نہ ہوا اور ربانی پاکستان کا جو تصور تھا اس حوالے سے جمہوری اصوروں پہ چلا نہیں ابتدا سے اس کی بنیاد نہیں پڑھ سکی کیوں نہیں پڑھ سکی اب نظریہ تو قرارداد مقاصد ہے راستہ جمہوریت ہے لیکن نظام جو ہے وہ ابھی بھی سامراجی ہے اب نہیں تو اس نظریہ پر نظریہ رہا ہمارا اور نہیں وہ روئی رہے ہمارے اس کے بعد فوج نے ملک پر قبضہ کر لیا کہ ملک مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہوگا اور اس کے ساتھ حکومت کے کام میں شریک ہوں گے ایک تو جاگردار طبقہ اور ایک بیروکریٹ طبقہ چھے میں جب جمہوریت کی بات کرتا ہوں اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ میں اس اکثریت کو نہیں مانتا یہ بھی سمجھنا ہے یہ بھی سمجھنا ہے کہ اس دوران ہم اب دو آزار کی دہائی میں آ چکے ہیں آپ دیکھئے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ نے ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی پرانی پارٹیز جو تھیں آزاد پاکستان پارٹی عوامی نیشنل پارٹی جو پہلے نیشنل عوامی پارٹی تھی پھر این پی بنی پھر بلوچ قوم پرست وغیرہ ان کے ساتھ سب کے ساتھ ایک باقاعدہ ان لوگوں کا مقابلہ ہوتا رہا اور ان کو ان کے حقوق سے ان کے ووٹ سے وغیرہ محروم کیے گئے وان آفٹر دیا تھا ایک کے بعد دوسرا ماشاءاللہ آپ جمعیت علماء اسلام ادھر سے لے کے اب تک آپ کی یہ جو ایک سوائیول ہے آپ لوگوں کا توانہ رہنا اور آج بھی مضبوط رہنا اس کی کیا وجہ ہے جبکہ اتنے لوگ مرمٹے ہیں نظریاتی پس منظر کے ساتھ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی بھی مولی تلخیاں بھی مولی ہم جھکے بھی نہیں ہیں انہوں نے جو کچھ کیا ہم نے کبھی کب روائز دیں کیا لیکن آپ نے سوائیب تو کیا ہے لیکن ہم نے بہر ہر خود بھی ہم سوچتے ہیں نا ہم نے خود بھی سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم شدت کی سیاست کر کے ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی زندگی گزارے ہیں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہر چند کے ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی لیکن نہ ہم نے اپنی حب الوطنی پر کوئی کمپرمائز کیا نہ ہم نے اپنی نظریات پر کمپرمائز کیا اور آج ملکی سیاست میں جمعیت اولامہ جو ہے وہ ایک عوامی قوت ہے پیپلز پارٹی ماف کیجئے گا جو کہ ایک پوری قومی پارٹی تھی یہ مغربی پاکستان میں وہ انٹیریس سندھ پر محدود ہو کے رہ گئی ہے آپ لوگوں نے اپنا قدم بڑھا ہے آپ نے اپنا فوٹ پرنٹ بڑھایا ہے اس میں فرق ہے جی فرق ہے میں بتاتا ہوں جی ایک ہے ووٹ کی قوت اور ایک ہے ورکر کی قوت آج بھی سٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے ہمارے پاس سٹریٹ پاور نہیں آرہا ابھی تک تو اس کے لیے کمپرمائز کرنے پڑتے ہیں ابھی اب الیکشن آرہا ہے نا تو جب ہم لڑتے ہیں اور ہمیں کراؤڈ اکٹھا کرنا ہوتا ہے ہم نے ٹینشن لینے ہوتی ہے تو ساری پارٹی کرتے ہیں جی وائی آگے ہو جائے اور جمعیت کا کارکن جو ہے وہ نکلتا ہے ہم نے دو دن کے نوٹس پر شاہرہ دستور کو بڑھ دیا تھا جی ہاں اور ہم نے عمران رجیم کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت ہم نے کوئی چودہ میلیل مارچ پوری ملک پہ کیا جنہوں نے ختم کیا میں اس کو زیر پاس ابھی نہیں لانا چاہتا تو پھر مولانا پھر فائدہ نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ چیزیں ہم جانتے ہیں کہ کس نے ختم کیا کیوں ختم کیا کیا وجہ تھی ساری چیزیں اور اس میں کس کا عمل دخل ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ایک وقت جی سرہ آج ہم باتیں کر رہے ہیں تو ایک وقت ناظرین آپ نے ویڈیو ملعہدہ فرمائے ناظرین فضل الرحمان کو پوری قوم جانتی ہے چہرے پر سنتے نبوی کا لبادہ اور جتنا اندر سے یہ منافق شخص ہے ہر انسان کو پتا ہے ناظرین پھر بھی جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتا کال تم یہ پی ڈی ایم کا ہیڈ تھا تمام جماعتیں جو اکٹھی تھی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اس میں مین کردار اس فضل الرحمان کا تھا اور ہمیشہ یہ اسی پارٹی میں جاتا ہے جو اس کو گاس ڈالتی ہے جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے یہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ ہر دیکھ کا چمچہ ہے اور تمام پارٹیوں میں یہ رہ چکا ہے اور اسی وجہ سے اس کو نام دیا گیا تھا مولوی ڈیزل کا کیونکہ اس کے پاس پٹرولیوم کی جو ہے وزارت رہی تھی اور اس میں اس نے کرپشن کی تھی ڈٹ کے جس کی وجہ سے اس کو مولوی ڈیزل کا نام دیا گیا ناظرین پھر دیکھ لیں کدنی بھی شرمی کے ساتھ جوٹ بول رہا ہے کہ مجھے نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے پریشر ڈال کر لگایا تھا میں نواز شریف کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ بھی تابرکوڑ حملے کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا وہ کیا اسٹیبلشمنٹ ہمارے مخالفہ ہے اور ہم نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے جتنی بھی انہوں نے بیانات دیا ہے ایک بھی بات اس نے سچی نہیں کیا ہے ابھی تو جگنون موسن نے اس کے ساتھ کچھ اس طرح کے سوالات نہیں کیے کوئی اتنے سخت اور کڑوے سوالات نہیں کیے اگر کوئی دلیر اور بہدر جورتمند انکر اشارت بٹی کی طرح کا ہوتا تو اس کے تو وہ فسینے چھڑوا دیتا ہے ناظرین دیکھ لیں جبکہ آج اس کو کوئی پارٹی گاز نہیں ڈال رہی ہے تو یہ پارٹیوں پر بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی تابرکوڑا حملے کر رہا ہے اگر آج ہی اس کو کوئی اسٹیبلشمنٹ تھوڑا سا بھی اشارہ دے دے کہ ٹھیک ہے تم چوب کر جاؤ ادھر آ جاؤ تمہیں بھی ایک نکر میں جگہ مل جائے گی تو یہ پھر ان کے ہی گنگانے شروع کر دے گئے ہر بندہ اس مولانا فضل الرحمان کے کالک کتوت اور حرکتوں کو جانتا ہے لیکن اس کو شرم نہیں آرہی کہ کتمی میں مشرمی کے ساتھ قوم کے سامنے جھوٹ بور رہا ہوں یہ آپ نے جماعت کو کہہ رہا ہے کہ ہماری جماعت جو ہے وہ بڑی پاپولار ہے آپ کی جماعت کوئی پاپولار نہیں ہے اس وقت پاپولار جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے اور طاقتوروں کی جو سویلتی ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس وقت اگر لیول پلاننگ فیلڈ ہو اور اس ملک میں فری اور فیر الیکشن ہو تو آپ سب بگوڑوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ عوام آپ کے ساتھ کرتی کہ ہے ناظرین آپ نے ویڈیو ملازہ فرمائی ہے ناظرین فضل الرحمان کے بارے میں ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں اپنا کومنٹ لازمی دیجئے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے مذبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ